جیسا کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے ہجرال اور فلسطین کے پیچھ میں پھلحال کس طریقے کے حالات بنی ہوئے ہیں کس طریقے سے دیس دیس پر چڑھائے کر رہا ہے اور آج ایک دوسرے کی اس طریقے سے دشمن ہو رہے ہیں اور دونوں دیسوں کی کس طریقے سے دیس سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ دیرے دیرے بڑھتا بڑھتا ہے ایک ویس و یود میں کنورٹ ہو جائے لیکن کچھ باتے میں آج آپ کو بائبل سے آپ کو ایسی باتیں بتانے چاہ رہا ہوں جو پرمیشن نے پہلے ہی کہیں ہیں گاجہ کی وشیم میں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اجرائل دیس ہے بھلے چھوٹا سا دیس ہے لیکن اس دیس کے اوپر سروشکتیمان پرمیشن کا ہاتھ ہے اور کبھی آج تک اتیاس میں کوئی اس دیس کو ہرا نہیں سکا جب سے یہ دیس گھوسیت ہوا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی کوئی اس دیس کو ہرا سکے گا کیونکہ اس دیس کے ساتھ شیرپ پرمیشن ہے اور جس کے ساتھ پرمیشن ہے تو سائد مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی ہرا سکتا ہے لیکن بائبل سے کچھ ایسے وچن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں امید گھڑتا ہوں کہ آپ لوگ جرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر جائیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں گے کیونکہ آپ کو ایک مسیح ہونے کے ناتے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرمیشن کا جو جیویت وچن ہے وہ کبھی ٹلتا نہیں ہے اگر ہم پڑھتے ہیں آموس کی کتاب ادھا ایک وچن نمبر چھے اور ساتھ دو وچن ہم پہلے پڑھیں گے تو ان میں لکھا ہے ساپ یہ ہوا یوں کہتا ہے کہ گاجہ کے تین کیا ورن چار اپرادوں کے کارن میں میں اس کا دنڈ نہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ سب لوگوں کو بندی بنا کر لے گئے انہیں ایدوم کے وسمے کر دے ساتھ وچن میں پڑھتے ہیں اس لئے لکھا ہے اس لئے میں گاجہ کی سہرپناہ میں آگ لگاؤں گا اور اس سے ان کے بھون بھسم ہوں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آج گاجہ پورا نشٹ ہو رہا ہے دھیرے 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 کہاں کس طریقے سے وہاں پر بارود پھنکا جا رہا ہے کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو گاجہ دھیرے دھیرے نشٹ ہوتا جا رہا ہے کیوں کیونکہ پرمیشن نے یہ کہا ہے کیونکہ جو پرمیشن کی ورد میں جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرمیشن کے آن سے کبھی بچ سکتا ہے کیونکہ پرمیشن کا وچن دو دھاری تلوار کی نائی ہے اور پرمیشن نے جو کہا وہ ہونا عوشیہ ہے آپ نے اس وچن میں کلیرلی دیکھ لیا ہوگا کی پرمیشن کیا کا ہے کی میں گاجہ کی سہر پناہ میں آگ لگاؤں گا اور ان کے بھون کو بھاسم کر ڈالوں گا ہم دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وچن اور شیئر کرنا چاہوں گا جہاں پر آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں سپنیا ادھائے دو وچن نمبر چار یہاں پر لکھا ہے کیونکہ گاجہ تو یہاں پر بھی پرمیشن نے ساپ ساپ کہا ہے کہ گاجہ تو نیرجن مطلب اس دیس کے اندر کوئی انسان تک نہیں رہے گا میں اس طریقے سے اسے اکھار ڈالوں گا اسے نشٹ کر ڈالوں گا کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فلشتنی ہمیشہ سے ہی جو اجرائل دیس ہیں ان کے ساتھ ان کا بیرود رہا ہے اور کس طریقے سے میں نہیں جانتا اس بات کو لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں پرمیشن نے جب اجرائل کو استھاپیت کیا تو پرمیشن ایک ہی دن میں اس دیس کو استھاپیت کیا ہے پہلے یہ ایک جاتی تھی جو پرمیشن کے پیچھے چلتی تھی اور پرمیشن نے وائدہ کیا تھا اور وائدے کے انسار ایک ہی دن میں یہ دیس گھوشید کر دیا گیا اور تب سے پرمیشن کا ہاتھ ہمیشہ سے ہی چاہتی کیا اوپر ہے اور پرمیشن کبھی اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے میں امید کرتا ہوں میرے بھائی بہنوں کہ جو بائبل کا وچن ہے وہ آپ لوگوں کو جرور سمجھ میں آیا ہوگا اور بھی کچھ بہت وچن ہے جو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کرنے کی کوسیز کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھا کہ اور بھی لوگ جان سکیں دیکھ سکیں اور پرمیشن مرسیق کو پہچان سکیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور لکھئے گا چینل سبسکرائب کریے اگر آپ ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیے پرمیشن مرسیقی